باب دے گول گٹھن دے بابا جی میں برباد ہو جانا ہے اے بابا جی میں زلی لو جانا ہے اے بابا جی ہنے تو سائی بچانا ہے جے تو سا خیال نہ کیتا ہم میرا ککھ نہیں رینہ ہے اے باب رو کے اندر پترا کیوں رونہ ہے اے تیرا باب زندہ ہے اے جیدہ باب چھوٹا یوں دے اے تھیر پتر کیوں رونے کسی بھی باب بیٹھے ہو جنہی دیر تک ماں باب زندہ اندر اولادوں نے رونی دیتے پیونے آکھا پترا کیوں رونے ہیں اندر بابا جی بی بی نراد ہوگی تو آٹے کلوں پریشان ہے باپ دی آکھا میں چانس ہوا فرمایا دا سکی چاننا ہے کی میں راضی کرنے ہی انہوں نے حضرات باپ نہ لے روئی جاندہ ہے اے جانورا والا کمرائے اے دنوں یوتھے جانا پیڑے اے دنوں نگرا گولی تیرا لانا پیڑا ہے اے مسلمان و باب دی محبت میں کھو روئی جاندہ ہے روکے آدھائے اے میرے پترا جے دوئی جی راضی ہے اے تیرے باپ نے نگرا کل رہ کے بھی راضی ہو جانا ہے انہوں نے یا کیا پتر توں راضی ہے میری کوئی گا نہیں نہیں اے درہا باب جو ہے حضرات انہیں کمبل چھو گیا جان لگے پترا آٹھ سال دا انہیں پتر کی کیتا ہے بولانا روم لکھتے دیلے انہیں کمبل پھڑیا درمیان بھی چھو کٹیا ایک حصہ دیتا دادے انہوں نے دوجہ راکھ لیا انہوں نے باپ آندا ہے پترات ایک ہی کرنے کمبل تے اندر بھی بڑے انہیں دادے دا کمبل کیوں خرافیہ کرنے حضرات توجہ چانا اگوں اٹھ سال دا بچہ بولیا انہیں یا کیا بابا اے کل نو میوی جوان ہونے اس گھر اندر ہے میری بیوی نیونے ہے تم بڑا ہونے ہے پھر بیمار ہونے ہے میری بیوی نیونے ہے نراز ہونے ہے میدنوں ہے کرو مار چھڑیوں نے ہے کندگرگوڑ ہے تیرا اللہ نے ہے بلا یا لین دے ایک کمبل میں ہے دنو ہی دے کے اونے سبخان اللہ اجیدو پتر دی گال سنو نہیں سمجھ گیا آج باپ نو زلیل کرنا تھے کالے زلیل ہونا آج باپ نے راض گیا کالو میں بھی سمجھو گیا حضرات اکھاں بے چانس ہو جاری باپے دے قدمہ چپے ہے کہ یاد ہے ہے باپا جی ماب کر آجے ہے میرے رب نے سمجھا چھڑیے ہے میرے بڑا خوف آئے آئے ہے میں اپنے باپ نو ہے راضی کرنا ہے ہے میرے رب نے ہے راضی ہو جانا ہے ہے